اسلام علیکم روکرہ شہر آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا پروٹین کے بارے میں بوڈی بیلڈر کی زندگی میں پروٹین کا بہت بڑا اور اہم کردار ہے آپ اگر دو تین بوڈی بیلڈر دیکھ دوسرے میں بات کر رہے ہیں اور کوئی باہر والا بندہ ان کو دیکھے تو وہ اس طرح بات کریں گے پروٹین 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 تو بس پروٹین پروٹین ہی ہے بوڈی بیلڈرز کی لائف اب سوال یہ ہے کہ بوڈی بیلڈرز کو پروٹین ہی اتنی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم شورٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں مجھے سمپل سا آنسر دے دیں بس مجھے لمبی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا سمپل آنسر ہے ون گرام پر پاؤنڈ ٹھیک ہے ایک کلو میں دو اور شہر یا دو پاؤنڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ سو کلو ہیں تو دو سو بیس پاؤنڈ ہوئے یعنی آپ کو دو سو بیس گرام پروٹین کی ضرورت ہے ان سمپل شاٹ تو یہ آنسر ہے اگر تھوڑا تھے کوئی ڈیپ سمجھنا چاہتے تو دو تین منٹ رو کیے کوشش کرتا ہوں ویڈیو شاٹ ہو تاکہ آسانی تھی آپ دیکھ سکیں نائٹروجن بیلنس کو سمجھنے کی کوشش کریں نائٹروجن بیلنس کو سمجھیں مسل بھی لیں گے تنازوں میں پروٹین میں نائٹروجن ہوتا ہے جب آپ پروٹین لیتے ہیں اور جب وہ پروٹین آپ کے بدن کا حصہ بنتا ہے یعنی مسل گین کرتے ہیں آپ تو وہ پروٹین آپ کے مسل کا حصہ بن جاتا ہے تو نائٹروجن ادھر مطلب آپ کے باڈی کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پوزیٹیو نائٹروجن بیلنس پوزیٹیو ہے اگر آپ کے مسل بریک ڈاؤن ہو رہے ہوں تو کیونکہ مسل میں نائٹروجن ہوتا ہے نائٹروجن آپ کی باڈی سے نکل رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نیگٹیو نائٹروجن بیلنس اور نائٹروجن بیلنس نیوٹرل کب ہوتا ہے جب جتنا آپ پروٹین لے رہے ہیں جتنی پروٹین کے اندر جتنی نائٹروجن ریٹین ہو رہی ہے اتنی باڈی ایکسکریٹ کر رہی ہے تو نیوٹرل نائٹروجن بیلنس نیوٹرل ہے نائٹروجن کا تو باڈی بیلنس کو چاہیے باڈی بیلنس کو ہمیشہ چاہیے پوزیٹیو نائٹروجن بیلنس پوزیٹیو نائٹروجن بیلنس جتنا پوزیٹیو ہوگا اس کا آسان مطلب آپ کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو باڈی ہے وہ مسل گین کر رہی ہے ٹھیک ہے تو نائٹروجن بیلنس کو اگر ہم پروٹین سے دیکھیں کہ پروٹین کتنی ریکوارڈ ہوتی ہے یعنی پروٹین کی ایک حد ہوتی ہے جہاں تک آپ کا نائٹروجن بیلنس پوزیٹیو اس میں جاتا ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو طرف جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کرو مطلب ہے اوپر جاتا ہے نائٹروجن بیلنس پوزیٹیو جاتا ہے پھر فلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ جو جتنی بھی پروٹین اور کھائے ہیں وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا یا گلوکوز میں چینج ہو گئے یا آپ فیٹ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نائٹروجن بیلنس پوزیٹیو دو صورتوں میں مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جب آپ ایکسیس کیلوریز لے رہے ہو اور ایک جب آپ اپنی ریقوائرمنٹ سے کم کیلوریز لے رہے ہو ایکسیس کیلوریز کا مطلب ہے zestیلنےから آپ کی بڈی کو ایکسیس کیلوریز تھا اس سے زیادہ لے رہے ہو آف سیزن میں جیسے ہوتا ہے ایکسیس کیلوریز تین ازار کلوریز چلوریز ہوتا ہے آپ اسے تیم ازار چلوریز اسے اسے زیادہ لے جاتا ہے تو جب آپ ایکسیس کیلورٹ انٹیک میں ہوتے ہو تو اس وقت آپ کو پوزیٹیو نائٹروجن بیلنس میں جانے کے لیے کم پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس بات کو ذرا سمجھیں آپ کو عجیب لگے گی لیکن جب آف سیزن میں آپ کیلورٹ ایکسیس میں ہوتے ہو تو آپ کو کم پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے پوزیٹیو نائٹروجن بیلنس میں رہنے کے لیے ٹھیک ہے میکسیمم اماؤنٹ آف پروٹین جو کہ ریسرچ ہمیں بتا دی ہے کہ ویٹ ٹریننگ جو ایتریٹس ویٹس کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں مثلا باڈی بیلڈر یا ویٹ لفٹرز یا شارٹ پٹرز یا پاور لفٹرز ان پر جو ریسرچ کی گئی ہے تو اگر آپ کیلورٹ ایکسیس لے رہو تو 1.6 گرامز پر کیجی یعنی 0.8 گرامز پر پاؤنڈ کے حساب سے یا 1.6 گرام پر کیجی کے اگر آپ لیں تو اس سے زیادہ زیادہ آپ لے رہے ہو کیلورٹ ایکسیس اگر ہے آپ کی اور اگر آپ 1.6 گرام پر کیجی فیز زیادہ لیتے ہو تو مطلب وہ آپ کے ضائع ہو رہا ہے وہ آپ کی مسئل بلنگ میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ یا فیٹ میں ایلٹیمیٹلی چینج ہوگا ٹھیک ہے یا گلوکوز میں اینرجی سورس استعمال ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری کیفیت آتی ہے جب آپ کیلورک ڈیفیسٹ میں ہوتے ہو یعنی جس طرم آپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہو یا پری کانٹس یعنی کانٹس کی تیاری کر رہے ہوتے ہو مطلب ہے آپ کی ریکوائیڈمنٹ ہے 3000 کیلوری یا 2500 یا 24 سورے ہو ٹھیک ہے اچھا اب یہ بھی عجیب لگیا لیکن جب آپ کی کیلورک انٹیک کم ہوتی ہے یہ آپ کی ریکوائیڈ کیلوری جو ہے تو اگر اس سے کم ہوتی ہے تو تب آپ کو پوزیٹیو نائٹروجن بیلنس میں رہنے کے لیے ایکچولی زیادہ کی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ریسرچ ہمیں میکسیمم آماؤنٹ آف پروٹین جو ریسرچ نے دکھایا ہے جو ریسرچ کے ویٹ ریلنگ انڈیویڈیوئلز میں مثلا باڈی بیللر پاور لیفٹر جیسے میں کہہ چکا ہوں تو ان میں وہ اپ ٹو 3 گرامز پر پاؤنڈ ٹھیک ہے مطلب ہے 6 گرامز پر کیجی ٹھیک ہے اگر آپ 100 کیلو ہیں تو مطلب ہے 600 گرامز تو اپ ٹو 3 گرامز پر پاؤنڈ کے حساب سے اگر آپ لیں تو آپ کا جو نائٹروجن بیلنس ہے اس کا جو گراف ہے وہ ایسے اوپر جاتا ہے اس کے بعد وہ فلیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ تب جب آپ کیلویڈ ڈیفیسٹ میں ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ آف سیجن میں ہو آپ کیلویڈ خوب جانے لے رہے ہو تو تب آپ کو مسل گین کرنے کے لیے اتنی دیارہ پروٹین کی ضرورت نہیں ہے 1.6 گرام پر کیجی کے حساب سے آپ لوگ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ 100 کلو کا بندہ ایک سو ساٹھ گرام پروٹین لے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ پری کانٹیس یا ڈائٹ پر ہو جس میں آپ کم کیلویڈ کھا رہے ہو اور آپ گول یہ ہے کہ آپ مسل لوز نہ کرو تو آپ اپ ٹو 3 گرامز پر پاؤنڈ لے سکتے ہو لیکن ایکسٹریم نہ ٹھیک ہے اپ ٹو 3 پاؤنڈ لیکن اگر آپ 1 گرام پر پاؤنڈ کے حساب سے بس چلیں تو ٹھیک ہے تو جو میں نے شروع میں بتایا آپ وہی ٹھیک ہے زیادہ ایکسپریمنٹیشن نہیں کریں جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ ہو کیا آ رہا ہے آپ کر کے آ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کی پروٹین ریکوائرمنٹ آپ کی کیلویڈ ایکسس یا آپ اگر کیلویڈ ڈیبلیٹڈ سٹیٹ میں وہ دونوں میں ویڈی کر دیا ہے اور اس حساب سے آپ پروٹین جیادہ یا کام کر دیا ٹھیک ہے میرا احرارہ تھا کہ وہ کم اس کی ویڈیو بنام لیکن پھر جیادہ ہو گئی تھوڑی سی سائنٹیفک سائنٹیفک تو نہیں ہوئی لیکن میں نے اُلٹی پلٹی سی بتا رہی آئے آپ کو سمجھ جائی ہوگی ٹھیک ہے آپ ہی فائدہ کی ہوگی تھانکیو سو مچ بہت شکے آپ تک خیال رکھیے کوئی سوال ہو تو کیجئے میں ٹرائے کروں گا انسر کرنے کا بہت شکے ہلا حافظ سائنٹیفک